ایک بھائی نے فرمایا کہ موبائل میں کچھ تصویر ہوتی ہیں تو کیا نماز اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں کیونکہ موبائل میں اگر کوئی تصویریں ہیں تو ویسے موبائل بند ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہیں اور اندھیرے میں نہ بھی ہوں بلفرض واضح بھی ہوں تو یہ حقیقتاً تصویر ہے نہیں اس میں جو ڈیجیٹل آپ کو پکچر ایک نظر آرہی ہوتی ہے یہ حقیقتاً پکچر ثبت نہیں ہوتی ہے آپ پورا موبائل پھاڑ کر دیکھ لیں آپ کو اندر کہیں تصویر نظر نہیں آئے گی اسی لئے جو وہ ڈیجیٹل کیمرے سے یا موبائل سے تصویر کھینچنے کو علامہ جائز قرار دیتے ہیں ان کی دلیل یہی ہے کہ تصویر اکس ساکت کو کہتے ہیں اور اس میں اکس ساکت پیدا ہی نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ بھی غیر مناسب ہے کہ آپ تصویر واضح طور پر موبائل کی سکرین پہ آرہی ہو اور اسے سامنے رکھ کر اور پھر آپ سجدے وغیرہ کر رہے ہوں یہ غیر مناسب الٹا کر دیں یا اس کو آف کریں دوسرے انہوں نے فرمایا کہ اگر موبائل میں قرآن وغیرہ ہے تو واشنوم لے جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے تو وہی بات ہے کہ اس میں اگر قرآن محفوظ ہے بھی تو وہ کوئی ٹیکس فارم میں باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ واضح طور پر جیسے قرآن کے صفحے کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کو لے جانا منع ہوگا اس میں تو ویسی وہ ریس کی شکل میں ہوتا ہے ڈیٹا اور وہ سب پوشیدہ ہوتا ہے تو لے جا سکتے ہیں ہاں تقوی یہ ہے کہ اگر بہتر ہے کوئی بہار موجود ہو تو اس کو پکڑا کر آپ چلے جائیں بہت ہی بیسٹ ہے لیکن رکھ کے تو جانی سکتے ورنہ موبائل رہے گا نہیں تو اس لیے اگر کوئی اس خوف کی وجہ سے ساتھ لے گیا کہ میرا موبائل کو اٹھا کر لے جائے گا تو وہ بلکل گناہکار نہیں ہے